مزد حاضرین علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اِنَّ اَعْضَمَ الْعُقُوبَ أَنْ لَا يَدْرِ بِالْعُقُوبَ اَوْ أَنْ لَا يُدْرَ بِالْعُقُوبَ کہ سب سے بڑی سزائے ہیں کہ بندہ سزا میں رہے اور اس کو احساس تک نہ ہو کہ وہ سزا میں ہے اسے احساس تک نہ ہو کہ وہ سزا میں زندگی گزار رہا ہے تو مزد حاضرین ذرا اس انداز سے اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی کوشش کریں اس انداز سے اپنی زندگی پر ذرا غور کرنے کی کوشش کریں کہ کتنی نیکیوں سے ہم محروم ہیں بازمات فجل کی نماز سے محرومی یہ ایک عام سا رواج ہماری زندگیوں کا ایک عام سا چلنگ بن پڑا ہے اور آج کلی مسئبتوں کے دور میں کورونا کے دور میں جو کورونا ایک فتنہ اور مسئبت بن کے ہمارے سروں پہ تمام انسانوں کے سروں پہ آیا ہوا ہے جو ہمارے اپنے گناہ جس کا سبب ہیں کئی نیکیوں سے کئی بھلائیوں سے کئی اچھائیوں سے ہم محروم ہیں دنیا کی نعمتیں بھی ہم سے چھنی تو وہی پر اسلام کی بہت زیادہ نعمتیں ہم سے چھنی ہیں بازمات نماز کا ہم سے چھن جانا یہ قوم سی بڑی محرومی ہے کہ انسان بازمات نماز سے محروم ہو جائے ہاں یقیناً جو اس کورونا سے پہلے بازمات نماز کا پابند تھا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عجر لکھ دیں گے لیکن اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے پلٹ کے آنا چاہتا ہے تو بازمات نماز اسے محسر نہیں ہے یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے یہ اس کے گناہوں کی نحوزن میں تو اسے لگی ہے اور معزیز حاضرین ویسے اگر ہم دیکھیں تو بہت سے نیکی ہیں بہت سے بلائی کے کام جسے ہماری زندگیاں خالی ہیں جیسا میں نے خطبہ اولا میں کہا کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری اپنی طاقت میں جب چاہے ہم اسے کر لیں گے قسم اللہ کی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ دیکھو پتہ حلانے کی بھی طاقت انسان کو اسی وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو اور اللہ تعالیٰ اسی بندے کو راہ دکھاتے ہیں جو اپنے آن کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کرے اللہ نے کہا کہ جو آدمی میرے ذکر سے مو موڑ کے زندگی گزارے گا اس کی زندگی بلکل بے برکتی ہوگی تنگیوں والی زندگی ہوگی تنگیوں والی زندگی کا معنی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کم ہوگا کھانے کم ہوگا گھر چھوٹا ہوگا سوالی نہیں ہوگی بدل پہ صحیح کپڑے نہیں ہوں گے غلط ہے بات یہ بلکل غلط سوچ ہے نبی کریم علیہ السلام کے گھر تین تین مہینے کے بھی چولانا سے لگتا نبی کریم علیہ السلام کے پاس ممتصر سے کپڑے تھے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی اور آپ کی زندگیوں کی مثالیں لیں تو آپ کے پاس سوالییں جنگ بدر کے لیے نکلے ہیں جنگوں کے لیے نکلتے ہیں تو سوار ہونکر جانے کے لیے سوالیاں نہ ہوتی کبھی یہ سوار ہونکر کبھی وہ چھتے جاتا کبھی وہ سوار ہوتا یہ چھتے جاتا تو سواریاں پیسہ کپڑے بڑے گھر بڑی تجارتیں یہ ہماری غلط سوچ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برکت کی نشانییں ہرگز نہیں ہیں بلکہ بے برکتی زندگی وہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ کے پاس پوری سہولت ہے آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے آپ کی اللہ نے تجارت بڑی اوچھی کر دی ہے لیکن نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی بھلائیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی محسوس حضرین یہ معیشتاً ضم کا ہے یہ آپ کافروں کو من دیکھیں کافروں کے تابق سے اللہ نے کہا اگر سب لوگ مل کر کے ایک ساتھ نہ ہوتے مسلمان کافر سب مل کر ایک ساتھ نہ ہوتے تو میں ان کافروں کے گھروں کو ان کی چھتوں کو ان کی سیڑھیوں کو ان کے بالا خانوں کو سب کو سونے چاندی کے بنا دیتا میں اللہ تعالی خرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کافروں کے دھروں کو ان کے تمام سواریوں کو ان کے تمام سہولتوں کو سونے چاندی کے بنا دیتا کیونکہ اس سونے چاندی کی کوئی احمد اللہ تعالی کے پاس نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو کوئی بقا نہیں ہے اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ کا ذکر اللہ کی اتاعت اللہ کے فرما برداری یہ باقی رہنے والی ہے تمہ developers حاضرین اپنی زندگیوں کو گناہوں سے باق رکھنے کی کوشش کریں اپنی زندگیوں کو نافرمانیوں سے باق رکھنے کی کوشش کریں ہم انسان ہیں پوچھنی ضرور ہو جاتی ہے نافرمانیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن دو چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کریں جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں کیونکہ اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ بندہ سمجھ رہا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی گا کر کے وہ کام کرے اللہ کی پکڑ کا اسے در نہ ہو اللہ کے غصے کی اسے پرواہ نہ ہو بڑا بدنصیب انسان وہ ہوگا جو چانتے بوچھتے سمجھتے ہوئے جا کر کے گناہ کرے اس ایک چیز سے خاص تو اپن بچے کی کوشش کرے اور دوسری چیز محسوس حاضری انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے کبھی جذبات میں بہ کر کے کبھی غصے میں آ کر کے کبھی کسی کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے کبھی نفسانی خواہشات پہ جا کر کے جب گناہ ہو جائے تو گناہ کا احساس فوری کر کے اللہ سے توبہ کریں گناہ ہو جائے تو گناہ کا احساس کر کے فوری توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ کر کے جائے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے بلکہ ہمارے لئے تو خوش کردی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سنا لکھی ہے حدیث میں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر دے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کچھ گھڑوں تک روک کے رکھ دیتا ہے کہ اس کے گناہ کو اس کے نام آمال میں نہ لکھو ہو سکتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے ہو سکتا ہے کہ بندہ لوڑ کے آ جائے محسوس حاضرین ان دو چیزوں کا خاص تو ہمارے زندگی میں خیال رکھیں جانتے بوشتے سمجھتے ہوئے گناہ کی طرف قدر نہ بڑھائیں اور دوسرا غلطی ہو جانے پر احساس اپنے اندر پیدا کر کے توبہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ بناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے بناہوں کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ مشغلہ ہے